موسیقی برج ہوت کا مرد اور برج ہوت کی عورت یہ دونوں پانی اور ہوا کا ساتھ ہیں دونوں اناثر کے درمیان کوئی تلق خاطر نہیں ہے علم انجوم کی قوائد کے مطابق دونوں جڑوا ہیں یعنی برج دلو ہوت سے بارویں نمبر پر ہے لہذا دونوں میں کوئی اہم زاویہ نہیں بنتا دلو عورت دیاندار ہر دل نزیز نرم دل سچائی کی متلاشی وجدانی موجدانہ ذہنیت کی حامل ہوتی ہے اپنی منفی خصوصیات میں یہ مطلون مجازی پل میں طولہ بھر اور پل میں ماشا غیر وائتی اور عجیب رنگ بڑھنگ کی حامل ہوتی ہے ایک برج ہوت کا فرق کے لیے یہ دلو عورت کی غیر یقینی کیفیات ناقابلیں برداشت ہوں گی کیونکہ ہوت شخصیت بے حد حساس اور نازک مجاز ہوتی ہے ساتھ ہی وہ اپنے شریک حیات پر مکمل غلبہ یا قبضہ رکھنے کی مطمئنی بھی ہوتے ہیں جبکہ خود دلو افراد ازادی کے خواہ ہوتے ہیں اور اکثر دوسروں کے آئد کردہ پبندیوں سے بھیزار رہتے ہیں برج ہوت کا مرد فرد تنخواہی پسند ہوتا ہے ان دونوں کی مسال ایسی ہے جیسے ایک شخص پانی کی گہرائی میں تیر رہا ہے اور دوسرا خلاوں میں چکر لگا رہا ہے نہ عجیب سی جوڑی ہاں اگر کوشش کی جائے اور ذرا ذرا سی تبدیلی دونوں اپنی آدات میں کر لیں تو دونوں اکٹھے مل کر بھی تیر سکتے ہیں یا خلاوں میں چکر لگا سکتے ہیں بہرحال یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے جہاں تک مالی معاملات کا تلق ہے تو دونوں کی فطر تقریبا یقصہ ہے یعنی بے فکری اور بے پروائی ہوت مرد شخصیت خود راز دارانہ فطرت کے حامل ہوتے ہیں اور یہ بات دلوں کے لیے تکلیف دے ہو سکتی ہے وہ ہر بات جاننے کی خواہش رکھتی ہیں لہذا یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اس سے کچھ چھپایا جائے چنانچہ اس جوڑی کی فطری اور مجازی اختلافات دونوں کی زندگی کو مشکل بنا سکتے ہیں تو آپ اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیار رکھی گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ بھی امان اللہ